جی اوکے سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی مغفرت کی طرف دوڑو سوال یہ ہے کہ مغفرت کی طرف دوڑیں کیسے کوئی وہ لیمپوس تو ہے نہیں مغفرت کہ اس کی طرف لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں یا کوئی گھر ہے کہ اس کی طرف لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں مغفرت ایک انٹینجبل چیز ہے یعنی ایک غیر محسوس چیز ہے اب آپ اس کو اس کی طرف دوڑیں گے کیسے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے مغفرت کی طرف دوڑنے کی وہ یہ ہے کہ تم جو فرائز ہیں جو تمہاری ڈیوٹیز ہیں مثلا پانچ وقت کی نماز ہے زکاة ہے روزہ حج ہے اور اسی طریقے سے دوسری جو ڈیوٹیز ہیں سچ بولنا ہے جھوٹ سے بچنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کے ذریعے تم اللہ تعالی کی مغفرت حاصل کرو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے جو بھی کام ہیں جو بھی تمہاری عبادتیں ہیں ان میں تم اخلاص پیدا کرو یا مثلا توبہ کے ذریعے تم مغفرت کی طرف دوڑو یا مثلا ریاکاری اور شو آف نہ کرو اور اس طریقے سے تم اپنے عبادتوں کے اندر اگر تم ریاکاری کروگے آج کل لوگ جو ہے حج پر جاتے ہیں عمرے پر جاتے ہیں تو ہر طواف میں جو ہے ان کا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک آتھ فوٹو لے کر سوشل میڈیا پر جب تک ڈال نہ دیں تب تک کہ ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمرہ یا ہمارا حج قبول نہیں ہوگا یہ وہ ریاکاری ہے کہ جس سے اللہ تعالی نے جگہ جگہ منع کیا ہے اور حادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ منع کیا ہے کہ ریاکاری سے انسان بچے ورنہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ایک چیز اور یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو یعنی اس چیز میں مقابلہ ہونا چاہیے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی چیز میں حسد حسد ویسے تو بری چیز ہے لیکن حسد کے ایک معنی تو یہ ہیں حسد کے دو معنی آتے ہیں ایک معنی حسد کے یہ ہیں کہ آپ مثلا کسی سامنے والے کو کسی نعمت میں دیکھیں اور یہ خواہش کریں کہ اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے یہ ہے حسد ایک اس کے دوسرے معنی ہیں اور اس دوسرے معنی میں یہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں غپتہ حسد اور غپتہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو نعمت میں دیکھا تو آپ یہ خواہش نہیں کر رہے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے لیکن یہ خواہش ضرور کر رہے ہیں کہ وہ نعمت مجھے بھی مل جائے اس کو غپتہ کہا جاتا ہے اور اس طرح کا حسد بالکل درست ہے یہ جیلیسی نہیں ہے جیلیسی کہتے ہیں کہ سامنے والے سے آپ نعمت کے زائل ہونے کی تمنہ کر رہے ہیں اور اگر آپ محض نعمت کے مل جانے کی تمنہ کر رہے ہیں تو ایسی جیلیسی بالکل ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حسد الا فسنتین کہ اگر حسد یعنی اس طرح کی جو دوسرے نمبر کی جیلیسی ہے جس کو میں نے بھی ایکسپلین کیا یہ دو چیزوں کے اندر بہت اچھا ہے ایک تو یہ کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن رات خرش کرتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ کاش کہ میرے پاس بھی مال ہو اور میں بھی دن رات خرش کروں خدا کے راستے میں اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ دن رات قرآن کریم پڑھتا ہے نمازوں پڑھتا ہے نمازوں کے علاوہ پڑھتا ہے تو آپ بھی یہ یعنی تمنا کریں کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حافظ قرآن بنایا ہوتا اور میں بھی دن رات قرآن کریم نمازوں کے اندر پڑھتا یہاں پر حسد جائز ہے تو اسی طریقے سے دین کے جتنے بھی کام ہیں ان میں آپ یہ تمنا کریں کہ کاش کہ میں اس ساگے بڑھ جاؤں کاش کہ میں اس سے بہتر کر سکوں یہ نہ صرف یہ کہ یہ چیز جائز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اس کے لیے انکریج کیا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر کسی کو مغفرت مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا اگر کسی کو مغفرت مل جائے گی تو اس کو مل جائے گی جنت وَجَنَّتِن جنت کی تعریف جو کی ہے وہ یہ ہے اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ زمین اور آسمان اس میں سما جائیں یہاں ایک چیز رکھ کر یہ سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو تعریف کرایا ہے اچھا علماء صدیقی ذرا سا مجھے تفسیر کرنے نے دیجئے پلیز میں بھی آپ کے میسیج دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا تعریف کرایا ہے وہ یہ نہیں کہا کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی بلکہ اس نے کہا کہ اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جب آپ کسی چیز کو ناپتے ہیں اور اس کی چوڑائی اور لمبائی بیان کرتے ہیں تو چوڑائی ہمیشہ لمبائی کا مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے تو جنت کی چوڑائی اگر اتنی ہیں کہ زمین اور آسمان اس میں سما جائیں تو لمبائی کتنی ہوگی اس کا اندازہ انسان خود ہی کر سکتا ہے چار طرح کی جنتیں ہیں ایک جنت ہے جنت عدن ایک جنت کا نام ہے جنت جنت المعوی ایک جنت کا نام ہے جنت الفردوس اور ایک جنت کا نام ہے جنت النعیم جو ہائیسٹ لیول ہے جنت کا وہ جنت النعیم ہے جنت عدن جنت المعوی جنت الفردوس اور جنت النعیم یہ چار جنتیں ہیں مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ جب ہم جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں تو فوراں ملحد مرتد یا خدا پر یقین نہ رکھنے والا اقدم آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ مجھے ذرا جنت دکھا دو تو میں جانوں جہنم دکھا دو تو میں جانوں جب تک میں دیکھوں نا تو میں مانوں کیسے یہ ایک بہت کومن سا سوال ہے آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا اور میں نے بھی بہت مرتبہ سنا ہے on a lighter note میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایسے آدمی سے جو جنت اور جہنم کو دیکھنا چاہتا ہے میں نے کہا بھئی دیکھنے کا ایک طریقہ ہے آپ مر جائیے جب آپ مر جائیں گے تو آپ فوراں دیکھ لیں گے آپ کی مقدر میں جنت میں جانا ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں گرنا ہوگا تو جہنم میں گر جائیں گے نہ صرف یہ کہ دیکھیں گے بلکہ محسوس بھی کریں گے تو اتنی تینشن لینی کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو مرنا ہے تو آپ پلیز مر جائیں اور اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے کہ جنت اور جہنم موجود ہے یا نہیں یہ میں نے lighter note پر عام طور سے میں کہہ دیتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسی چیز کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں دیکھ کر ہی ماننا چاہتے ہیں اور وہ چیز آپ کے علاقے میں موجود نہ ہو تو اس کے دیکھنے کا یا اس کے جاننے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ اس جگہ جائیں مثلا میں آپ کو کہوں کہ ایک بہت عظیم الشان بیلڈنگ ہے لیکن یہ بیلڈنگ الاسکا کے پہاڑوں میں ہے اور وہاں فوٹو لینا بھی ممنوع ہے آپ فوٹو بھی نہیں لے سکتے آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے الاسکا کے پہاڑوں میں ہیں اور بڑی خوبصورت ہے اور ایسی خوبصورت بیلڈنگ آج تک نہیں بنی اور آپ یہ کہیں کہ میں تو اس وقت مانوں گا جب وہ بیلڈنگ آپ لاکر مجھے یہاں دکھائیں اب ظاہر ہے کہ یہ ایک احمقانہ مطالبہ ہے کہ میں اس بیلڈنگ کو الاسکا سے اٹھا کر آپ کے شہر میں لے کر آؤں تو آپ دیکھیں اور پھر اس کے بعد میں بیلڈنگ لاکر جا کر واپس رکھوں اب یا اس کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو آپ وہاں چلیں الاسکا تشریف لے آئیں اور وہاں بیلڈنگ دیکھ لیں یا یہ کہ آپ میری خبر پر اعتماد کر لیں میں بتا رہا ہوں آپ کو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں تو آپ میرے کہہ پر اعتماد کر لیں کہ بھئی بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے یہ دو ہی طریقے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ یا تو ملحد مر جائے اور جا کر خود دیکھ لیں اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہتا تو جس نے خبر دی ہے اور خبر دینے والا کبھی جھوٹ نہیں بولائے تو اس کی خبر پر اعتماد کرے یہ جو ایک لبرل آرٹس میں ایک سائنس ہے اس کا نام ہے اپسٹیمولوجی اپسٹیمولوجی کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے کیا ہمارے سینسز ہی صرف کسی چیز کو جاننے کا ذریعہ ہے یا ہم عقل کے ذریعے بھی کسی چیز کو جان سکتے ہیں یا اسی طریقے سے ہم وحی کے ذریعے یعنی ریولیشن کے ذریعے بھی کسی چیز کو جان سکتے ہیں آج کے دور میں جو موڈرن ایتھیسٹ ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جب تک کسی چیز کو دیکھ نہ لیں تب تک اس وقت تک ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے نہیں جانیں گے لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ جب ارتقاء کی بات آتی ہے ایولوشن کی بات آتی ہے تو ایولوشن پر یہ لوگ دیکھنے پر اسران نہیں کرتے اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑے بڑے سائنس دا ایولوشن کے قائل ہیں بڑے بڑے سائنس دا اس چیز کو ثابت کر چکے ہیں کہ ایولوشن ہوتا ہے لہٰذا ہم ایولوشن کو مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی دوسرے کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہیں یہ آپ کا مزاج ہے تو جب آپ کسی دوسرے کی دی ہوئی خبر کو جو ایکسپرٹ ہے اس کی خبر کو مان سکتے ہیں ایک جگہ تو آپ دوسری جگہ کیوں نہیں مان سکتے کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں اسرار یہ کرتے ہیں کہ جنت کو دیکھوں گا تو مانوں گا جہنم کو دیکھوں گا تو مانوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشرق ہو کافر ہو دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں اور مشرقین بھی اس کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشرقین مکہ کو بلکہ تمام مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اے لوگو اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہیں اور وہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کروگے تو رسول اللہ تو لوگوں نے کہا کہ ما جربنا علیکہ کذبا کہ ہم نے کبھی تمہارے بارے میں یہ تجربہ نہیں کیا کہ تم نے جھوٹ بولا ہو کبھی تم نے جھوٹ نہیں بولا ہمارا ایسا تجربہ نہیں ہے تو دیکھیں مشرقین نے شہادت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے تو جب جھوٹ نہیں بولتے تھے تو پھر سچ بولتے تھے چونکہ جو آدمی جھوٹ نہیں بولتا وہ سچ بولے گا اور جو سچ بولے گا اس کی خبر پر یقین کرنا ضروری ہے اور یہ جو اپسٹیمالوجی کے میں نے بات کی ہے اس میں دیکھئے دو اسکولز آف تھاٹ پائے جاتے ہیں پہلا اسکول آف تھاٹ ہے ریڈیکشنیسٹ کا ریڈیکشنیزم اس کو بولتے ہیں اور دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے نون ریڈیکشنیزم کا ریڈیکشنیزم کے جو ماننے والے ہیں ان میں دو نام آتے ہیں اور یہ ملخیدوں کے پیغمبر ہیں اگر آپ ان دو ناموں کو ہٹا دیں تو الہاد اور ارتداد پورا کا پورا زمین پر گر پڑے وہ دو نام کون سے ہیں ایک نام ہے ڈیویڈ ہیوم کا اور دوسرا نام ہے جان لوک کا ڈیویڈ ہیوم اور جان لوک دونوں ریڈیکشنیسٹ ہیں اور نون ریڈیکشنیسٹ میں آتا ہے ایک نام تھومس ریڈ کا تھومس ریڈ نون ریڈیکشنیسٹ ہے یہ دونوں کیا چیز ہیں جو میں نے اسطلاحات بولی ہیں اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں ریڈیکشنیزم کہتے ہیں کہ ہم کسی کی دیو ہی خبر کو اس وقت یقین کریں گے جبکہ ہم نے یہ دلیل کے طور پر مان لیا ہو کہ اس شخص نے کبھی ماضی میں جھوٹ نہیں بولا اس نے پہلی مرتبہ اطلاع دی جھوٹ نہیں بولا دوسری مرتبہ اطلاع دی جھوٹ نہیں بولا تیسری مرتبہ اطلاع دی جھوٹ نہیں بولا دسویں مرتبہ اطلاع دی جھوٹ نہیں بولا تو ہم گیارویں مرتبہ اس کی اطلاع کو کیوں مسترد کریں یہ جو دس مرتبہ اس نے سچ بولا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گیاروی مرتبہ بھی اس نے سچ بولا ہے یہ کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ریڈکشنیزم تو دیویڈ ہیوم اور جان لوک دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ ایسی خبر کو مانا جائے گا دوسری طرف تھامس ریڈ ہے تھامس ریڈ نون ریڈکشنیسٹ ہے وہ مثال دیتا ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بغیر کسی دلیل کے اپنی ماں باپ کی خبر کے اوپر اور ان کی بات کے اوپر اعتماد کرتا ہے ماں اگر اس کو کڑوی دوا پلا دے یا میٹھی دوا پلا دے تو وہ دوا پی لیتا ہے وہ دوا پینے سے پہلے یہ نہیں کہتا کہ نہیں پہلے یہ بتاؤ مجھے ٹیسٹ کراؤ یا مجھے بتاؤ اور دکھاؤ ثابت کرو کہ یہ دوا میٹھی ہے تو میں پیوں گا اور اگر کڑوی ہے تو میں نہیں پیوں گا میں چھوٹے بچے کی بات کرنا ہوں تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اتھوریٹیٹیف پوزیشن میں ہے اور وہ آپ کو خبر دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر سچی ہے یہ ہے نون ریڈکشنیزم اور تھامس ریڈ اس کا ریپریزنٹیٹیو ہے چاہے آپ کسی بھی سکول آف تھاٹ کو لے لیں ریڈکشنیزم کو لے لیں یا نون ریڈکشنیزم کو لے لیں دونوں کے نزدیک تیسٹیمنی یعنی خبر ذریعہ علم ہے یعنی خبر کے ذریعے آپ علم حاصل کرتے ہیں خبر کے ذریعے ہمیں انفرمیشن ملتی ہے خبر کے ذریعے ہمیں سچی بات پتہ چلتی ہے اور جب سچی بات پتہ چل جائے تو ہم اس کو ماننا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے وہ جھوٹی روایت ہو کے ذریعے ثابت کریں بات الگ ہے یعنی خودی اپنے گھر سے کوئی نریشن بنا لے تو بات الگ ہے لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے تھے تو جب آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو جنت اور جہنم کی جو اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی تو اب آپ کے پاس دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ سچے انسان کی خبر پر اعتماد کریں یا مر جائیں اور خود جا کر دیکھ لیں کہ جنت اور جہنم موجود ہے یا نہیں ہے لیکن یہ مطالبہ نہ کریں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جنت آپ کو لا کر دکھائیں چونکہ اس دنیا میں آپ کو بہت سی چیزیں جو آپ کی دنیا میں ہیں وہ انہی کو دیکھنے کی صلاحیت آپ میں نہیں ہے آپ مثلا نیکیڈ آئیس سے یعنی بغیر کسی آپٹیکل ٹول کے آپ اگر مایکروسکوپک لیول پر جا کر الیکٹرانز دیکھنا چاہیں نیوٹرانز دیکھنا چاہیں نہیں دیکھ سکتے آپ حالانکہ وہ الیکٹرانز نیوٹرانز نہ صرف یہ کہ آپ کی دنیا میں بلکہ آپ کے جسم میں ہیں کیا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اپنی نیکیڈ آئیس سے نہیں دیکھ سکتے آپ کو مایکروسکوپ لگانا پڑے گا مشینیں لگانا ہی پڑے گی تو جا کے آپ ان کا observation کر سکتے ہیں تو جو چیزیں آپ کی دنیا میں ہیں اگر وہ آپ کو آسانی سے نظر نہیں آسکتی تو جو چیزیں آپ کی دنیا میں نہیں ہیں وہ آپ کو کیسے نظر آسکتی ہیں جب تک کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں نہ جائیں تو جنت اور جہنم کے تعلق سے یہ ایک سائیڈ نوٹ تھا اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ متقیم کے لیے ہم نے تیار کیا اور متقیم کی اللہ نے چند صفات بیان کی ہیں پہلی صفت تو یہ ہے کہ یہ خوشحالی میں یا تنگ حالی میں چاہے کسی بھی طرح کا ان کا حال ہو یہ خوشی میں ہو یا غم میں ہو ان کے پاس مال کی فراوانی ہو یا مال کی تنگی ہو یہ اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں دیکھیں اللہ کے راستے میں خرش کرنے کے لیے آپ کا ملینئر ہونا ضروری نہیں یا آپ کا لک پتی کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں اللہ کے راستے میں خرش کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ایک خجور ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرش کی جا سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی اپنی دو بچیوں کو لے کر اور اس کو کئی دن سے بھوکی تھی اس نے حضرت عائشہ سے کھانا مانگا یہاں حضرت عائشہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ خود بھوکی تھی کہیں ان سے ان کے پاس صرف کھجور کی ایک کھجور پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے وہ کھجور اس عورت کو دی کہ بھئی یہی موجود ہے گھر میں تو اس عورت نے اس کھجور کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک اپنی ایک بیٹی کو دیا دوسری دوسری بیٹی کو دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن کے پاس خود کھانے کو نہیں ہے سوائے ایک کھجور کے انہوں نے اس عورت کی مدد کی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ لکھو پتی اور کرو پتی ہوں تب جا کر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے آپ کے پاس پیسے کم بھی ہیں تو آپ اسی پرپورشن کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں غریب کو دے سکتے ہیں غریب کو دینا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو بہت آسانی کے ساتھ اور فروانی کے ساتھ آپ خرچ کر سکتے ہیں تو جو آدمی اللہ کے راستے میں مسلسل خرچ کرتا رہتا ہے دراصل وہ متقیم کی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے یعنی وہ پہلی صفت ہے دوسری صفت دوسری صفت ہے غصہ پینے والا اب دیکھیں غصہ وہ پیے گا کہ جس کو غصہ آئے گا اگر غصہ نہیں آئے گا تو غصہ پییں گے کیسے اور غصہ اس وقت آئے گا جب آپ لوگوں سے ملیں گے جلیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے اگر آپ اپنے آپ کو آئیسولیشن میں کر لیں گھر کمرے میں بند کر لیں لوگوں سے ملتے ہی نہیں تو آپ کو غصہ کیوں آئے گا چونکہ جو غصہ دلانے والا موجود نہیں ہے تو غصہ آئے گا کیسے تو غصہ دلانے والا ہوگا تو غصہ آئے گا غصہ آئے گا تو غصہ پییں گے تو جو آدمی غصہ پی لے دراصل وہ متقی ہے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم الذی یخالط الناس ویصبروا علا اذاہم وہ مسلمان کے جو لوگوں سے ملے جلے اور ان کی تکلیف ان کی دی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرے وہ مسلمان زیادہ بہتر ہے اس مسلمان کے مقابلے میں کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا نہ ہو لہٰذا اس کو ان کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کرنے کی نوبت ہی نہ آئے تو جب آپ لوگوں سے ملے جلیں گے لہٰذا اسلام میں یہ جو رہبانیت ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں جا کر چلے کھیشنے لگیں اور عبادت کرنے لگیں کہ لوگ یوگی بن جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آج کل یوگی منسٹر بھی بننا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا لیکن برحال جو ہندویزم میں یوگی یا یوگی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل لوگوں سے کٹ گیا اور لوگوں سے کٹنے کے بعد اس نے اپنی ریاضتیں کی اس نے مشقتیں کی اس نے خوب محنتیں کی اور محنت کرنے کے بعد وہ ایک خاص مقام اسپریچول مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہی تصور عیسائیت میں بھی ہے عیسائیت میں یہی ہے کہ جو پریسٹ ہوتے ہیں یا پوپ ہوتا ہے یا اسی طریقے سے مذہبی شخصیات ہوتی ہیں وہ شادی نہیں کرتی بلکہ وہ آئیسولیشن میں لوگوں سے کٹ کر رہتے ہیں شادی وغیرہ یا فیملی کی زندگی کو وہ ختم کر دیتے ہیں اگر ان کی فیملی ہے بھی تو وہ فیملی چھوڑ دیتے ہیں اور اگر کسی کی فیملی نہیں ہے تو وہ فیملی اپنی اختیار نہیں کرتا یعنی شادی نہیں کرتا اسلام میں ایسا نہیں اسلام میں تو وہ مسلمان بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ ملے لوگوں کے ساتھ اٹھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے لوگوں کے ساتھ ملے جلے اور ملنے جلنے کے نتیجے میں اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس کی تکلیف اس تکلیف کے اوپر وہ صبر کرے وہ مسلمان زیادہ بہتر ہے تو غصہ پینے والا متقی ہے یہ دوسری صفت ہے دیکھئے جب آپ غصہ پینے گے تو آپ تیسری صفت کی طرف بڑھیں گے جو قرآن کریم میں ہے اسی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے تو جب آپ غصہ پی لیں گے اب آپ نے یہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا غصہ پینے کا اب آپ دوسرے لیول پر جائیں گے وہ دوسرا لیول ہے اب آپ لوگوں کو مستقل ماف کریں گے لوگوں سے درگزر کریں گے ان کی کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو آپ فوراں ماف کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یہ اس چیز کا مظاہرہ پوری زندگی کیا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں بہت سے لوگوں نے اس کو سنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا تو چھوٹے چھوٹے وہاں درخت تھے تو کسی صحابی نے کوئی درخت لے لیا کسی صحابی نے کوئی درخت ہر ایک اس کے سائے میں آرام کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے اور اپنی تلوار آپ نے درخت کے اوپر ٹانگ دی ایک قریب میں کوئی قبیلہ تھا وہاں کا ایک بیڈوین یعنی بدو آیا اور اس نے دیکھا سب لوگ سو رہے ہیں اور دھر دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کنارے پر سو رہے ہیں تو وہ گیا اور تلوار اس نے لے کر سونتنی اور اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا آپ علیہ السلام نے یہ بات تین مرتبہ کہی اس نے یہ کہا کہ ارے نہیں یہ بتاؤ کون بچائے گا سب تو سو رہے ہیں اب تمہیں مارنے والا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہ کہا کہ نہیں مجھے بچانے والا اللہ ہے جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کہا تو اس کا ہاتھ کارپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اس کانورسوشن کو سن کر جو قریب میں صحابہ تھے وہ بھی اٹھ کر آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی لیکن وہ اساسنیٹ کرنے آیا تھا اساسنیٹ کرنے اور وہ بھی ایسی شخصیت کا کہ جو لاکھوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہو کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہو اور آج تو عربوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہو ایسے شخصیت کا اساسینیٹ کرنے کے لیے آیا تھا وہ ایک ہیڈ اف دا اسٹیٹ ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو سزا دی جاتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اس معاف کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فوراً اپنے قبیلے گیا خود بھی مسلمان ہوا پورے قبیلے کو بھی مسلمان کیا قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں ان لوگوں سے درگزر کریں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے یعنی جو لوگ کافر ہیں وہ قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ مر جانا ہے اور مٹی ہو جانا ہے کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے جیسے ملحد ہیں مرتد ہیں تو وہ قیامت میں یقین نہیں رکھتے ہیں تو بس یہی زندگی ہے تو ان لوگوں سے کہہ دیجئے مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ تمہیں تکلیف پہنچائیں تو تم ان لوگوں سے درگزر کرو تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو درگزر کرنے والا ہے اس کو تو ثواب ملے گا اور جو تکلیف پہنچانے والا ہے اس کو جب عذاب ملے گا تو عذاب دگنا ملے گا تو اس سے گویا کہ مؤمن کے لیے ون ون سچوئیشن ہے کہ جب خدا اگر سزا دے گا تو سزا پھر بہت بڑی ہونے والی ہے بندہ اگر خودی سزا کے ماملے کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی سزا نہیں دے سکتا یا تو زیادہ سزا دے دے گا یا کم دے دے گا بالکل عین انصاف کے مطابق یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے اس سزا کو خدا کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے تو غصہ پینے والا معاف کرنے والا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ غصہ پینے والے بن جائیں اور معاف کرنے والے بن جائیں تو اب تیسرا لیول آ جاتا ہے وہ تیسرا لیول ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اب آپ خدا کے محبوب بن گئے جب خدا کے محبوب بن گئے تو بھی خدا کی بنائی ہوئی جنت تو پھر آپی کے لیے ہے وہ پھر مرتد یا ملحد کے لیے تو نہیں ہے جو صرف اس لیے مرا دیکھ کر آئے کہ جنت موجود ہے یا نہیں جہنم موجود ہے یا نہیں جو صرف اس لیے مرا اس کے لیے جنت نہیں ہے وہ دیکھ ضرور لے گا لیکن ڈالا جہنم میں جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں دیکھئے برائی کرنے سے مراد گناہ کبیرہ اور ظلم سے مراد گناہ صغیرہ یعنی کسی بھی طرح کا گناہ کرتے ہیں تو فوراً ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور یہ توبہ کرتے ہیں تو آپ اگر کسی بھی طرح کا گناہ کریں کسی بھی طرح کا گناہ کریں وہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس گناہ کے ساتھ نہیں مرے تو اس با اور آپ نے توبہ کر لی تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں وہ شرطیں بھی انہی آیتوں سے نکلی ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایک آدمی ندامت کا اظہار کرے بلکہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہ سے رک جائے آپ گناہ کر رہے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں انسان پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو ایسی توبہ سے کوئی فائدہ نہیں یہ تو اپنے آپ کو بے عقوف بنانا ہوا یا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینا ہوا تو پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کیا اس نے تو وہ اس گناہ سے رک جائے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ندامت کا اور افسوس کا اظہار کرے اگر وہ اس بات پر پراؤڈ فیل کر رہا ہے یا اس کو انجوئے کر رہا ہے مثلا ایک آدمی نے زنہ کیا اور اس زنہ کے اوپر اس کو خوب یا ریپ کیا کسی عورت کا اور اس ریپ اور اس کو بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے تو ایسی توبہ کسی کام کی نہیں تو اس کو ندامت کا اظہار ہو اظہار کرے وہ اور رگریٹ کرے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دوبارہ نہ کرنے کا اس کا عظم مسمم ہو مکمل ریٹرمنیشن ہو یہ تین شرط ہیں تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ گناہ سے رک جائے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ندامت کا اظہار کرے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دوبارہ نہ کرنے کا اس کا عظم ہو مکمل ریٹرمنیشن ہو تو اب جا کر اس کی توبہ قبول ہوگی اور اگر اس نے گناہ ایسا کیا ہے جس سے بندوں کے حقوق کا وائلیشن ہوا ہے مثلا آپ نے کسی کی چغل خوری کر دی آپ نے کسی کی بیک بائٹنگ کر دی آپ نے کسی کی غیبت کر دی آپ نے کسی کا مال ہڑپ لیا کسی سے رشوت لے لی یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ حقوق ہیں جو بندوں سے متعلق ہیں اگر آپ نے کسی انسان نے ان حقوق کا وائلیشن کیا ہے تو اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک انسان اس بندے کا وہ حق ادا نہ کر دے جو اس بندے سے اس نے چھینہ ہے آپ نے اگر کسی سے رشوت لی ہے تو جس سے لی ہے اس کو واپس کر دیں تب جا کر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی پوری زندگی رشوتوں میں گزار دی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی پوری زندگی لوگوں کے حق حقوق تلف کرنے میں گزار دی اور جب بڑے ہوئے تو عمرہ اور حچ کری آئے اور یہ سوچ نہ لگے کہ میری تو توبہ قبول ہو گئی اور میرے تو ساتھ خون معاف ہیں یہ تصور اسلام نے نہیں دیا ہے حقوق العباد کے بارے میں ہاں حقوق اللہ میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی اب جب زندگی بدل گئی اور اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا لیکن حقوق العباد کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ ان بندوں کے حقوق ادا نہ کر دیے جائیں تب تک کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس کی مغفرت کی طرف دوڑو اور مغفرت کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کرو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف ہو اور وہ کام کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق وہ کام ادائے فرائض یعنی اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام دو اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطابق عبادتوں کے اندر خلوص ریاکاری سے بچنا شعف سے بچنا تو جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ رہے ہیں اور مغفرت کی طرف دوڑنے کا اگر مغفرت مل جاتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ وہ جنت ہے کہ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جس میں زمین اور آسمان سما جائیں اور جنت کے تابعے